اسلام پاکستان پہنچ جائیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کیا آپ کو پتا ہے کہ شدید گرمی ہمارے جسم کو کیسے متاثر کرتی ہے خون پہنچانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے باعث جسم پر جلن پیدا کرنے والے نشانات بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے پیروں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پسینہ بہنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقعہ ہونے کی وجہ سے جسم کا توازن بدل جاتا ہے ان علامات کے ساتھ ساتھ کم فشار خون کی وجہ سے لو بھی لگ سکتی ہے جس کی علامات یہ ہیں سرچکرانا، بے ہوش ہونا، الجن کا شکار ہونا، مطلی آنا، پٹھوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، سر میں درد ہونا، شدید پسینہ آنا، تھکاور محسوس کرنا، اگر فشار خون بہت زیادہ حد تک گر جائے تو دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم یہ رد عمل کیوں دیتا ہے چاہے ہم برفانی توفان میں ہوں یا گرمی کی لہر میں ہمارا جسم 37.5 دگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ درجہ حرارت ہے جس پر ہمارے جسم نے کام کرنا سیکھ لیا ہے لیکن جیسے جیسے پارا بڑھتا ہے جسم کو اپنا بنیادی درجہ حرارت کام رکھنے میں دشواری ہوتی ہے ان حالات میں ہمارا جسم جلد کے قریب واقعہ شریعانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ ہمیں پسینہ آئے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو جائے پسینہ خوشک ہو کر جلد سے خارج ہونے والی گرمی کو ڈرامائی حد تک بڑھا دیتا ہے سننے میں تو یہ عمل سادہ سا لگ رہا ہے لیکن یہ ہمارے جسم پر کافی دباؤ ڈالتا ہے یعنی کہ جتنا زیادہ درجہ حرارت بڑھتا ہے اتنا ہی جسم پر دباؤ بڑھتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا مجھے دے اجازت خدا حافظ